بسم اللہ الرحمن الرحیم اجالہ ہے کمبا میرے چندہ کا اور سے مبارکہ حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی المعروف سید شاہ جلال الدین حسینی علیہ رحمت رزمان گوگی شریف کا اور سے مبارکہ کی آمد آمد ہے اس سلسلے میں ہمارے درمیان آل چندہ حسینی پیرے طریقت رحمل شریعت تخد اسے ماب حضرت سید شاہ جلال حسینی صاحب خبلہ کامل جامع نظامیہ وہ برادر سجد نشین بارگاہ ہے جلال اکوگی شریف ہمارے درمیان جلوہ بار ہے میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ارسل مبارکہ کے تفصیلات سے ہم تمام کو واقف کروائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسولہ النبی الكریم حضرات جیسے ہی شابان کا چاند نظر آتا ہے چندہ کے نام کے ڈنکے بچنے لگ جاتے ہیں اور آئیے حضور حضرت سیدنا خطب الاختاب سراج السالقین حضور سید شاہ جلال الدین حسینی المقلبی حضرت سیدنا چندہ حسینی علی رحمہ ردید گوگی شریف کا عرص مبارک پانسو بیسیمہ عرص مبارک انشاءاللہ تبارک و تعالی سولہ سترہ اٹھا اپریل کو انشاءاللہ تبارک و تعالی انیخات عمل میں آنے والا ہے جس کی سرپرستی پیر تریخت رہبر شرعیت حضرت علامہ سید شاہ اسماعیل حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین و متولی بارگاہ جلالیہ خطب گوگی شریف فرمائیں گے اور ہمیں سجادہ نشین حضرت سید شاہ عفی خسینی صاحب قبلہ مندزلہ العالی ہمیں سجادہ نشین و متولی بارگاہ جلالیہ خطب گوگی شریف و کامل وفاظ جامعین اندامیہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی عظیم الشان پیمانے پر سندل موبالک سولہ اپریل برود منگل با وقت ایک بجے شب انشاءاللہ تعالی دیوڑی حضرت سید شاہ اسماعیل حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین سے ورہوانہ ہوگا اور بعد نماز فجر انشاءاللہ تعالی سجادہ نشین سندل مالی انجام دیں گے جس میں انشاءاللہ تعالی دکھر کے کئی مشایخ اندام علماء اکرام اور دیگر خلافہ اکرام محبی موردین تمام ہندوستان کے کونے کونے سے انشاءاللہ تعالی حاضر ہوئیں گے سندل مالی انجام دیں گے اور سولہ اپریل بروز چار شمبہ بعد نماز عشاء عظمت اولیاء منعقید ہوگا جس میں انشاءاللہ تعالی آخر کا خطاب خاص ہوگا اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حیدر آباد کے مشہور و معروف قبول حضرات اپنا کلام پیش کرنے کی سادت حاصل فرمائیں گے اور زیارت بعد نماز اثر اٹھا تاریخ جمعیرات کی دن بعد نماز اثر انشاءاللہ تعالی زیارت عمل میں آئے گی اور اس سال پانس سو پکیسی ماں عرص مبارک حضور چندہ حسینی رحمت العطمہ کا منایا جا رہا ہے اس موقع پر عظیم و شان پیمانے پر احتمام کیا جا رہا ہے برخی کا نلکہ پانی کا تمام اور یہ اس سال کی خوبی یہ ہے کہ حضرت سید شاہ اسماعیل حسینی صاحب المعروف آسی بابا سجادہ نشین و متولین نے اپنی یہ کوششیں کی کامیشیں کی محنتیں کی کہ گوگی شریف کے ظاہرین کے لیے بیت الخلا اور حمام کی انتہائی شدت کمی محسوس ہو رہی تھی جس کی کمی کو ختم کرنے کے لیے حضرت نے بے انتہا کوشش کی برادرات سجادگان اور تمام محبین متخدین کے اپنے ساتھ میں لے کر انہوں نے یہ کوشش انجام کی کہ ظاہرین کے لیے جو سولت ہونی چاہیے لیٹرنگ کی بہت بڑی سولت کی اشد ضرورت تھی گوگی شریف میں ظاہرین کے لیے تو انہوں نے کوشش کی گئی کہ بارہ لیٹرنگ اور بارہ حمام بنائے گئے جس میں بارہ لیٹرنگ چھے حمام اور چھے لیٹرنگ جینس حضرات کے لیے چھے لیٹرنگ اور چھے حمام لیڈیز کے لیے انتظام کیا گیا یہ ایک بہت بڑا یہ خدمات ہے جس کو سید شاہ اسماعیل سنی صاحب ربلا نے بڑے ہی اصولی بھی انداز میں اس کو انجام دے کر خوم و ملت کے لیے اور ظاہرین کے لیے سولت پخشی ہے تو حضرات میں بات اختتام پذیر کر دوں کہ حضور سرکار چندہ حسینی علیہ رحمت و ردبان کا عرص مبارک جو باسم بیزی میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ وہ ذات ہیں جو حضور سرکار بندہ نماز رحمت و ردبان نے تعظیم و تقریم کی اور حضرت چندہ حسینی رحمت اللہ علیہ کا فیدان دن با دن لوگوں پر آیاں ہوتے جا رہا ہے اور حضور سرکار چندہ حسینی علیہ رحمت و ردبان کی فوید و برکا سے لوگ فائدیاب ہوتے جا رہے ہیں تو میں التماث کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی حضور سرکار چندہ حسینی رحمت و ردبان کی اور اس مبارک کے تمام تخاریب میں شرکت فرما کر صحبہ دارے ہنسل فرمائیں اور حضرت کے فیدان سے فیدیاب ہو جائیں